اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیب چینل دوستو سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کس طرح ہوا کس نے غداری کی آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو تمام ڈیٹیل سے اگاہ کروں گا اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرتے تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں دوستو بیسویں صدی کے آگاز میں پورا میڈل ایسٹ بلکہ پورا شمالی افریقہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا لیبیا الجزائر مصر پورا حجاز یمن اور پورا عراق شام اردن لبنان یہ پورا علاقہ خلافت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے جو کہ پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت اور غداری پر امادہ کر کے خلافت عثمانیہ کے ساتھ بغاوت کی انگریزوں نے عربوں کے دلوں میں نفرت کے بیج بوئے کہ تم ترکوں کے غلام نہیں ہو تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے تم بغاوت کر کے ترکوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ اور تم ترکوں کے خلاف ہمیں ازاد کراؤ ہم تمہاری مدد کریں گے اور پہلی جنگ عظیم میں ہمارے لیے یہ بہت دردنا کلمیاں ہیں کہ انیس سو باسٹھ میں مدینہ مناورہ میں ترکوں کی پوری پوری ٹرینیں اڑائی گئی اور ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا اور جب بغاوت ہوئی تو حرم شریف میں نہتے ترک فوجی جو نماز پڑھنے آئے تھے ان کو شہید کیا گیا اور ان کو زبا کر دیا گیا اور وہاں ترکوں نے اپنی توپے استعمال اس لیے نہیں کی کہ کئی بیت اللہ شریف کو کوئی نقصان نہ پہن جائے اور یہ پہلی جنگ عظیم میں عربوں کی گداری سے سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور انگریزوں نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیئے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کی تھی کیونکہ یہ ساری سلطنت یہ سارے علاقے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیے تھے یہ تو بعد میں ترک آگئے سلطنت عثمانیہ بن گی لیکن یہ سلطنت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے چلی آ رہی تھی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو کوئی نہ کوئی انفرمیٹیو چیز ملی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر دینا تاکہ آنے والی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں شکریہ